اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج ایک سوال کا جواب آپ کے سانے پیش کرنا ہے جو کئی حضرات کی طرف سے سامنے آتا ہے سوال یہ ہے کہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو کچھ پیسے دیئے تھے قرض وہ لوٹا نہیں رہا تو کیا اب ہم زکاة کے پیسے میں وہ رقم کاٹ سکتے ہیں یعنی جیسے ہم رمضان وغیرہ میں زکاة نکالتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں کہ وہ شخص پریشان ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں لوٹا پا رہا ہے مثال کے طور پر ایک شخص دس ہزار روپے ہمارا باقی ہے ہم سے قرض لیا تھا وہ نہیں دے پا رہا ہے وہ غریب ہے مسکین ہے زکاة کا مستحق ہے پیسہ لیا تھا نہیں دے پا رہا ہے اب رمضان میں اگر ہم زکاة نکالنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارا معمول ہے تو اگر ہماری زکاة نکلتی ہے پچاس ہزار تو کیا ہم دس ہزار روپے مائنس کر دیں یہ سوچ کر کہ اس بندے نے جو ہمارا دس ہزار روپے لیا ہے یہ ہم زکاة میں کنوٹ کر دیتے ہیں تو کیا حصہ کرنا درست ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قطعا درست نہیں ہے اس لئے کہ زکاة میں آپ کے ذمہ داری یہ ہے کہ اسے آپ مسکین کے حوالے کر دیں یعنی جو بھی مسارف ہیں ان میں سے اگر آپ مسکین اور فقیر کے مصرف میں صرف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زکاة اس کے حوالے کر دیں اس کو عطا کر دیں دے دیں آپ نے دیا ہی نہیں اور کہا کھرچے میں کٹ لیا تو ایسا نہیں آپ کو دینا ہے اور اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ملکیت یعنی سامنے والے کو اس کا مالک بنانا ہے اگر آپ کسی مسکین اور غریب کو زکاة دینا چاہتے ہیں تو ایم اربا کا چاروں مذہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سامنے والے کو مسکین کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے اب آپ نے اپنی مرضی سے کٹ لیا وہ پیسہ وہ بندہ اس کا مالک بنا ہی نہیں تو کیسے زکاة ادا ہوگی ہے زکاة ادا نہیں ہوگی آپ کی اس کو دینا ضروری ہے تاکہ وہ اس کا مالک بن سکے کیونکہ یہ پیسہ جو بطور زکاة آپ نکال لیں آپ اس کے مالک نہیں رہے گئے اب سامنے والا آپ کسی غریب پودھنا چاہتے ہیں وہ اس کا مالک ہے تو جب وہ اس کا مالک ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ اپنے مالک کو کہاں سرف کرے یہ ذہن میں رکھیں ایک اور نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھئے جو فقیر ہے مسکین ہے گرچہ جس نے دس ہزار روپیہ آپ کا لیا وہ بہت گریب بہت مسکین ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ کا پیسہ بھی لیا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ ذرا سوچیں اس کے اوپر یہ تو لازم نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس زکاة آ رہی ہے تو وہ آپ کے قرض کی ادائیگی کرے ہو سکتا ہے کہ آپ سے دس ہزار روپیہ لیے ہوئے چھے مائے ہوئے ہیں اور وہ کسی اور سے دس ہزار لیے ہوئے ہیں اور ایک سال گزر چکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اس شخص کا قرضہ آدھا کروں تو آپ کون ہوتے ہیں کہ پہلے اپنا قرضہ چکا دیں یہ اس کی ترجیحات ہیں آپ اس پر چھوڑیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کا قرضہ آدھا کرے گا آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ زکاة دے رہا ہوں اس زکاة سے میرا قرضہ آدھا کر یہ کیسے زکاة ہوئی اس کی مرضی چلی نہیں آپ نے اپنی مرضی چلا دی تو یہ آپ کا مال نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی چلائیں یہ سامنے والے کیا مال ہے یعنی جب اس کو زکاة دیں گے تو اس کا مال ہے اور اس کی مرضی چلی گی ہم نے اپنی مرضی چلائی وہ زکاة نہیں ہو سکتی ایک اور چیز یہ بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے فقیر مسکین کے پاس کچھ ضرورتیں ایسی ہوں جو قرضہ چکانے سے زیادہ اہم ہوں مثال کے طور پر وہ گھر میں رہ رہا ہے کراہ باقی یہ نہیں دے پا رہا ہے ابھی کراہ نہیں دے گا تو رہے گا کہاں آپ کا قرضہ تھوڑا بہت ڈیلے کر سکتا ہے محلت مانگ سکتا آپ سے لیکن وہاں پہ اس کو گھر کھالی کرنے کے لئے بولا وہ ایمرجنسی ہے تو اگر ایسی صورت میں اس کے پاس دس ہزار کے زکاة آئے گی تو وہ اس جگہ خرچ کرے گا جہاں زیادہ اہم اس کو لگ رہا ہے لیکن آپ بیچ میں آکے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قرضہ چکا ہے تو یہ آپ کا مال نہیں ہے کہ آپ آکے حکم چلائیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ فلان شخص ہمارا پیسہ باقی ہے اس کو زکاة میں کٹ لیں تو یہ غلط ہے آپ زکاة میں نہیں کٹ سکتے آپ کو سامنے والے کو دینا ٹرانسفر کرنا ضروری ہے وہ اس کا مالک ہوگا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے زبردستی زکاة میں کٹنا تو بہت دور کی بات ہے دس ہزار اسے دے کر آپ یہ ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتی کہ بھئی ہے یہ دس ہزار دے رہا ہوں اب ایسا کرو ہمارا قرضہ چکا تو یہ آپ نے خود فائدہ حاصل کر لیا زکاة تب ہی مانی جائے گی جب وہ آپ اپنی مال سے نکال دیں اس کو نکالنے کے بعد تو کٹنا تو دور کی بات ہے اس کے ہاتھ میں دے کے آپ سپارج بھی نہیں کر سکتے اوہ بھئی ہے یہ دس ہزار دے رہا ہوں اب کم سے کم میرا قرضہ تو چکا دے نہیں یہ مال اس کا ہے آپ کون ہوتے ہو یہ بولنے والے اور اگر آپ ایسا بولو گے تو وہ بیچارہ آپ کی بات کے دباؤں میں آ کر وہ پیسہ آپ کو دے دے گا اور اس کی جو بڑی ضرورتیں ہیں اس کو وہ قربان کر دے گا پھر اس صورت میں ہوا کیا آپ نے اسے دے کر تکلیف پہنچائی آپ نے اسے یہ عزا ہو گیا اور قرآن نے صاحب طور سے کہا کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو تکلیف دے کر تو آپ نے تکلیف دیا تو یہ صدقہ باطل ہو جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی شخص فیصہ واقعی ہے تو آپ اسے زکاة میں کاٹ نہیں سکتے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے آمینی رب العالمين آمین جائے και آمین جائے